بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبیر چودری کی طرف سے آپ صاحب کو اسلام علیکم جناب آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ناصر عزیز صاحب سے جو کہ جنرائیٹر کشمی پیپلز نیشنل پارٹی کے مرکسی ترجمان ہیں ویری فیموس ہیمارائیٹس ایکٹویسٹ اس کے علاوہ وہ کتنے انجیوز کے ترجمان بھی ہیں ویری ویری ویل نور پرسن جناب ناصر عزیز صاحب پلکم ٹو دا شو تینکیو ڈاکٹر صاحب آپ نے موقع دیا ناصر صاحب ابھی حالی میں آپ واپس آئے ہیومین کے ہیومنرائٹس کمیشن میں گئے ہوئے تھے بلکہ آج کونسل کلاتی ہے بارا کونسل میں گئے ہوئے تھے تو وہاں پر سیشن میں گئے ہوئے تھے وہ آپ کے ایکٹیوٹیز ہم نے دیکھی بھی ہیں اور کچھ سننے کا موقع بھی ملا ہے لیکن میں جائوں گا کہ ناظرین ہمارے ان کو بھی پتا چلے کہ آپ کیا کرتے رہے کیوں گے اور کیا کیا وہاں پر ایکٹیوٹی ہوئی تو ناظر صاحب فلور اس یورز ڈاکٹر صاحب ہیں یون کے ایک سال تین سیشن ہوتے ہیں ایک فیبرری کے انڈ میں سٹارٹ ہوتا ہے مارس کے انڈ تا ہے کہ ابھی تو یہ اپریل کی فورت اپریل کو جا کے انڈ ہوگا ابھی یہ سیشن ختم نہیں ہوئے ویکنڈ ہے تو اس کی امائے دے واپس جائیں گے منڈے کو تو پھر ہوتا ہے جون جولائی میں ہوتا ہے پھر ہوتا ہے سپٹمبر اوکٹوبر میں تین مین سیشن ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی سیشن ہوتے ہیں ان میں جاتے ہیں اس کو ہم سیمینار جو آرگنائز کرتے ہیں یا اس کو سائیڈ ایوینٹ بھی کہا جاتا ہے یون کی لینگ بیج میں تو یون کا جو مین سیشن ہوتا ہے جو اسمبلی حال ہوتا ہے اس کے پراللل میٹنگز چل رہی ہوتے ہیں جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں تو انہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے انہیں ایڈوانس مختلف ٹاپکس دیئے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے وہاں یون کے جو سیشن کے دوران اپنا بات کر رہی ہے مختلف ٹاپکس فرص کیا freedom of expression ہو گیا ایمیر رائٹس کسی بھی کنٹری کو لے رہے ہیں اس میں ہیں ایمیر رائٹس ہو گئے دیفرنٹ ایجنڈاز پہ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے یونٹیل کشمیر نیشنل پارٹی کے پلاتفرم سے اینڈجوز کو آپ رپیزنٹ کر رہے تھے مجھے یہ تو پتہ چاہتا ہے کہ پارٹی کے کافی میمبرز جو انہیں وہاں پر موجود تھے اور اور بہت سے لوگ موجود تھے سیشنز میں آپ کی ایکٹیوٹی دی ہے یعنی دوسرے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وہاں پر کیا کیا ہمارا آپ نے جس طرح آپ نے کہا کہ ایکٹیوٹیز آپ نے دیکھی بھی ہیں تو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں مرکزی لیڈرشیف سردار شوکت علی کشمیری صاحب تھے ہمارے یورپ زون کے جو لیڈرانز تھے وہ تھے یورپ بیر سے ہی تقریبا ہمارے ایکٹیوٹس جتنے بھی آئے تھے تو ہم نے وہاں پہ یو این کے اندر ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہم پارٹی بیس پہ تو نہیں کر سکتے سردار ایک یو این کا انجیوز جو سسٹر ارگنیزیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں فسیلیٹیٹ کرتی ہیں تو ہم نے وہاں پہ ایک سیمینار رکھا تھا تو جس میں ہم نے اپنے خطے کے حوالے سے جس کو آزاد کشمیر نام نیاد آزاد کشمیر ہو گیا گل گل پلکستان ہو گیا پاکستان ہو گیا اس کے زیر اندرزم جو بھی ایریاز ہیں تو وہاں کے مختلف ایریاز کے نمائندے بھی تھے تو انہوں نے بھی اپنی اپنی بات رکھی وہاں پہ بلوج تھے خوشتون تھے سندھی تھے کشمیری ہم جو نام نیاد آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں وہاں سے جو ہم لوگ تھے ہم نے اپنے اپنے جو مسائل سے وہاں پہ رکھے تو یونیٹی نیشن سے ہم نے اپیل کی کہ وہ انٹرون کرے اور وہاں جو ایک دیسویں صدی میں جو انسانی اقلال برزیوں ہو رہی ہیں اس کا نوٹس لیں اچھا تو یہ جو پوچھ بارہ پاس اس لیے رہوں کہ بہت سے لوگ ہوئی جو نعرہ بازی کرتے تھے اور سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹو تھے بچہ بچہ کٹ مرے گا تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے وہ نہیں ہونے دیں گے وہ تو کسی جگہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر جو ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو وہ عام طور پر یہ ہے کہ یونیٹیل کشمیری پیپر ناشنل پارٹی کے جو لوگ ہیں وہاں کینیڈا میں ہیں برطانیہ میں ہیں بیلجیو میں ہیں یا سوک ورازاد کشمیری میں ہیں ہر جگہ پر وہ جو ایکٹیوٹی دکھا رہے ہیں اور ان کے سرکل بھی بڑی پیسپل ہے تو اس لحظے ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وٹ وی سٹینڈ فار تو اس لحظے میں پوچھ رہا تھا بھی آپ نے جو بات کی ہے اس میں لوگوں ہیں دوسرے جو لوگ ہیں انجیوز ہیں یا دوسری دوسرے جو لوگ ہیں جو سفرنگ پیپر ہیں وہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا کس طرح سے کرتے ہیں چھوٹری صاحب اللہ بہر طفح ہی ہمارے اکٹیوٹس آتے ہیں یورپ سے بھی آتے ہیں باقی ہمارے پینلز میں اکثر جو پاکستان کے پاکستان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں تو اس طفح ایک ہمیں یہ اللہ بڑا اچھا گیا ہمارا وہ جو سائیڈ ایوینٹ یا سیمینار تھا کہ اس میں امریکن مشن نے اپنے لوگ بیجے فن لینڈ باروں نے اپنے بیجے آسٹریلین مشن کے لوگ تھے ملائشیا کے مشن کے لوگ تھے جو اللہ اپنی کانٹریز کی نیم پلیٹس رکھتے ہیں اس طرح تو ایڈن اور بھی ہو سکتے ہیں مختلف لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو باہر رہے پورا انہوں نے جو ہیرنگ تھی ہماری جو پریفنگ تھی جو پریزنٹیشنز تھی انہوں نے بڑی اللہ توجہ کے ساتھ سنی نوٹس لیتے رہے تو اس کا مذہب یہ ہے کہ ہمارا میسیج گرجولی انٹرنیشنل کمیونیٹی تک جا رہا ہے اور باری جو وائس ہے جو رگولرلی ہم ایوینٹس کرتے ہیں یونیٹ نیشنز کے اندر یا جہاں جہاں بھی مدرد کشمی نیشنل پیپلز نیشنل پارٹی چاہے وہ یوکے ہے یورپ ہے نات امریکہ ہے جہاں جہاں بھی ہے جب ایک گھوم بھی تو ان کی آواز ان کی سٹرگل انٹرنیشنل نہیں جا رہی تلکہ انٹرنیشنل کمیونیٹی کی اٹنشن اپنی طرف رہ کر رہی ہے اور یہ بڑا پزیٹیف سین تھا اور اوپلی نیچس ٹائم اس سے بھی بیٹر جو ہے نا لوگوں کو انوائیڈ کریں گے اور وہ آئیں گے ہم وی آ بری مچ اوپن یہ تو بہت پوشی ہو جان کر کہ جو کنٹریز ہیں ان کے جو نمائن دے تھے وہ بھی موجود تھے اور وہ نوٹس لے رہے تھے سن رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ میسیج اس گیٹنگ اپراس لیکن ہمارے ہاں تو کجیل ہو یہ سمجھتے ہیں کہ بس سوشل میڈیا پر آپ نے مخارفین کو کارگیاں دے دی جائیں یا کسی ایک بلک کو کارگیاں دے دی جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر مسئلہ اس رحال ہو جائے گا ان کو سمجھاننے کی ضرورت ہے پھر میں بات کیا کر لے کر جانا چاہتا ہوں مثلا اس بار یہ بات بھی آئی ہے کہ بڑے مشہور جو پلٹیکل ایکٹوست ہیں جن کا تعلق سوک والازاد کشمیر سے ہے یعنی محمود کشمیری صاحب انہوں نے جو ہے نا آپ کی پارٹی کو جوئن کیا اور بڑی اس کی خبر بڑی اور رائٹلی سوک تھی یہ میسیج گیٹنگ پر آس ناٹ اونی ان لوگوں کے پاس جو دوسرے ممالک ہیں لیکن بلکہ آپ جو لوگ ہیں ایکٹوٹیکل ایکٹوست ہیں وہ بھی آپ کے سفروں میں جوئن ہو رہے ہیں میں اصل میں جوئن کے حوالے سے قویشن وہ ریز کیا تھا میں اسی طرح پانا چاہتا تھا اور اس سیشن کے ہماری جو میں سمجھتا ہوں بزاتے خود اور پارٹی بھی سمجھتا ہے کہ جو سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ تھی وہ محمدد کشمیری صاحب کا ہماری پارٹی کے نظریات پر متفق ہونا پارٹی میں شامل ہونا جقینا وہ بڑے ایک بولڈ اور بڑے بھادری سے انٹرنیشنل فورمز پر بات رکھتے رہے ہیں اور جو کوم پریس جو ہماری سیاست ہے تو اس میں بڑا ری ناؤن ناؤن میں ایک ایلائنس کے وہ چیئرمن بھی تھے تو ہماری ان کے ساتھ نیوشیشنٹ چھر رہی تھی کافی عرصے سے اور سپیشنٹ جب وہ ناصر صاحب ناصر صاحب ناصر صاحب تھی نہیں وہ ابھی بھی چیئرمن ہیں ابھی بھی ہیں بلکل ابھی بھی ہیں اور یہ ہے کہ مطلب ان کے ہمارے ساتھ وہ چیندری میں بھی یہاں یو پی آر ہوا تھا پاکستان پہ تو اس پہ وہ تشریف لائے تھے تو ہم نے وہاں پہ باتشید کی تھی کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ناصر صاحب پلیس سوری پر انٹرپشن اب یو پی آر آپ نے کہہ دیا موجود پتہ لائے گیا لیکن عام لوگوں کو کیا پتہ چلے کہ یو پی آر کیا ہوتا ہے اس کی وضاعت بھی کر دیں پلیس یونیورسل پیریائیٹک ریویو اس کو کہتے ہیں ایک تین سال کے بعد جو اتنی بھی کنٹریز ہیں ایک ملک سائیکل ہے تین سال کے بعد کنٹری کو سکروٹنائز کیا جاتا ہے پوری ان سے رپورٹ لی جاتی ہے کہ آپ نے ملک جو سیور سوسائیٹی یہاں آکے فیڈ بیک دیتی رہتی ہے جو ہم ہیں باقی انسانی حقوق کے تنظیمیں ہیں جو نیوز پیپرز ہیں میڈیا میں جو وائیلیشنز کے خبریں آتی رہتی ہیں تو یونیورسل نیشنز ہم آپ کو انسانی حقوق کی جو خلابرزیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ لیجسلیشن کریں آپ ان خلابرزیوں کی روک کام کریں جو ان خلابرزیوں میں ملوث تھے ان کلپریٹس کو آپ سزائیں دے تو آیا آپ نے کیا کیا وہ ایک ہے تین سال کے بعد اس کنٹری کا پورا ایک طرق کی سکروٹنی ہوتی ہے کنٹری کو جواب پر بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پراپکینڈیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ گومنے پیرنے جاتے ہیں تو مطلب ہے گومنے پیرنے کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کام کر رہے ہیں جو مطلقہ کنٹریز ہوتی ہیں دے آر ہیل اکاؤنٹی بل آفٹر ایوری تھی یرز ان کے جتنے بھی اچھے یا برے کام ان کی سکروٹنی ہوتی ہے تو ان کو جواب دے انہ پڑھتا ہے کہ دیکھیں یا ہم سے یہ کرتی ہوئی یا یہ جو ہم نے پراہم سے کسی پوری نہیں کی یہی بات ہے نا پرحال ہے چودری صاحب بات یہ ہے کہ پروپگینڈا کرنے والوں کے تو ہم موں نہیں بند کر سکتے لیکن یہ ہے کہ ہم یو این کو بڑی سنجیدکی سے لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی ایک قورم ہے جہاں پہ ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں جو حکم ہوتے ہیں یا ان کے کچھ بھی نہیں کر رہے دنیا میں تو ہم تو خیر آتے ہیں چلو گھوم پھرتے ہیں لیکن ہمارے گھوم میں نے پھر رہے کی وجہ سے اور بھی کافی گھوم پھر جاتے ہیں نا ان کے ہم تو خود گھومتے پھرتے ہیں لیکن ان کے تو دماغ گھوم آ دیتے ہیں جب بات کرتے ہیں اور پھر ہمارے لوگوں نے انٹرونیشنز بھی کی آپ تو ظاہر ہے اس میکنیزم کو سمجھتے ہیں جو جنرل اسمبلی ہوتی ہے اس میں بھی ہماری سپیچیز تھی اس کے علاوہ ہم نے ریٹن سٹیٹمنٹس تھی وہ سرمیٹ کر رہی ہیں آزاد کشمیر گلگل پردستان میں جو انسانی حقوق کی اقلاع فرزیوں ہو رہی ہیں ہم نے اس کو پوکسٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو اکانٹیبل بنائے جائے دیکھیں یہ جو آپ نے کہا اکانٹیبل بنائے جاتا ہے یا گھومنے پھینے کا مسئلہ آتا ہے اس سے دے ہے کہ اگر یہ ٹوٹلیس ہوتا تو پھر ان جو ملک ہیں جو اتنے آتے ہیں وہ اپنے اتنے ترے بڑے ڈیلیگیشن یہاں پر کیوں بیچتے کیوں ان کے یہاں پر ان کے ڈیپلومیٹک میشنز ہیں اس کے مطلب بھی یہ ہے کہ اس کی کچھ نے کچھ افادیت ہے پوچھا ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے اس کی کوئی ویلیو ہے تو تب جا کر وہ اتنا خرد کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں وہ خرد کرتے ہیں ایوری ہیئر پومپس ہیں یا ڈالرز جو بھی کہہ لیں تو یہ تو پراپیگنڈا ہے جو خود نہیں چاہ سکتے جن کی دوڑ صرف ٹیسکو تاک ہوتی ہے یا مسجد تاک ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ گومنے کے لیے گئے ہیں محمود کشمیری صاحب میں سمجھتا ہوں محمود کشمیری صاحب کا ایک بڑا روڑ رہا ہے مختلف جماعتوں میں کمز کو دو جماعتوں میں انہوں نے کام کیا اسے پہلے وہ ایک بڑی آواز ہے اور الانس بھی بڑی افیکٹی پلی وہ چلا رہے ہیں کافی عرصے سے and I hope that he will continue in that role تو میری اپنی 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 یہ ہے کہ it is a big step forward not only for محمود کشمیری but for us as well اور میں کوشی کروں گا کہ جب ان کے پاس time ہوگا ان سے بھی بات کریں گے so you were quite satisfied and you think that محمود کشمیری will play a leading role in a party یہ تو بڑے ہمارے لئے اونر کی بات ہے چودری صاحب کہ وہ ایک بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان کا تجربہ ہے کومپرس سیاست میں بھی اور اکتلیف الانس میں بھی وہ کام کر چکے ہیں مکتلیف تنظیموں میں وہ ساتھ ان کو لے کے چلتے رہے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ negotiations چل رہی تھی جس طرح میں نے پہلے ارس کیا سب دوستوں نے UK سے بھی یہاں سے بھی ہم نے جو جس نے بھی offers کی پرحل یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ ہم اگر united ہوں گے ایک team برک ہوگا تو ہم اپنے better way میں جو ہے نا جو goals ہیں اپنی جو منزل ہے اس کو achieve کر سکتے ہیں تو انہوں نے ہماری بات کا سب دوستوں کی بات کا رگاڑ کیا honor کیا ہم ان کو دل کی اتھا گرہیوں سے ہم نے ان کو welcome کیا اور پہلے بھی ان کو کہا welcome کرتے ہوئے کہ ان کو کبھی پچھتاوانی ہوگا جو بندہ بھی united کشمی people's national party میں آیا ہم نے اس کو full honor عزت اور pure respect اور جو اس کا جو مقام ہے وہ ہم نے دیا اور جو ہمارے پاس space ہے جو ان کے پاس ہے وہ utilize کریں گے جو ہمارے پاس ہے وہ most welcome اگٹھے ہم team work کر کے اپنے بطن کی آزادی بیادت کی بالی کے لیے اس ٹیگل جاری رکھے ہوگے اور محمود کشمی صاحب آپ party میں شامل ہونا یقین party نہ صرف بلکہ میں یورپ میں مزید فعل ہوگی بلکہ کشمی کے اندر بھی اس کا بڑا positive impact پڑے بہت اچھی بات ہے یہ ایک بات ایک کام سوار پیچھا جاتا مجھے بھی پوچھا جاتا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اجزاد کشمیر اور گلگت برسان کی آتا تو آپ کا موقع بڑا clear ہے لیکن آپ انڈیا پر تنگیز نہیں کرتے یا وادی میں کیا ہو رہا جمہو کشمیر اس سائٹ پر ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا آپ نے اس پر خیال کیا چھوڑی صاحب ہم اتفا خیال کرتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یو این میں آتے ہیں ہمارے پر جو جانب مفضول کراتے رہتے ہیں کہ آپ صرف اپنے ایریا کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیلسٹینوی کی بات نہیں کی آپ سرینگر کی بات نہیں کی آپ نے فلان کی بات نہیں کی تو ہم بڑی آج سی کے ساتھ سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ بھی اتنے نائب نہیں ہیں ہم بھی اتنے نائب نہیں ہیں یو این کا ایک میٹانیزم ہے بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم میں جو جنرل اسمبلی میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ پہلے سات منٹ ہوتے تھے اس کے بعد پانچ منٹ ہوئے دو منٹ میں اپنی بات رکھنی ہوتی ہے تو باقی جہاں تک تعلق ہے سیرینگر کا یا کسی اور ایریا کا وہاں کی لیڈرشپ پڑی سٹانچ قسم کی لیڈرشپ ہے وہاں سے اگر وہ بکٹم ہے تو ان کو ریمیڈی بھی ملن سہیے لیکن جو پاکستانی اکپیپائیٹ کشمیر سے اٹھ کے آتے ہیں یا اسلامباد سے اٹھ کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیرینگر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے تو ازاد کشمیر میں دودھ اور شہد کی نیرے بہہ رہی پر لگے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہم ہمیشہ اپنی بائیس ریز کرتے اور پہلے بھی کرتے رہیں اور یہ جو لوگ آتے ہیں کسی اور کو مینیز کر پہلائے تھے سنٹریل اشا سے اس میں بھی سوال کیا جی آپ ہمیشہ جو پینل ہے تو پینل نے اپنی پات کی بلوچ ہیں تو بلوچ نے اپنی پات کی سندھی ہیں تو انہوں نے اپنی پات کی جو پاکستانی اککیپائیٹ کشمیر یا نیامنات کشمیر جن کا تعلق تو انہوں نے اپنے ریجن کے حوالے سے جو لوگوں کے مسائل عرب پندے کے پاس تین منٹ یا میکسیمم فائی منٹ کی سپیچ ہوتی ہے اس میں تو وہ پوری دنیا کو کور نہیں کر سکتا اور نام دنیا کے مام میں چاچے لگے ہوئے ہر بندہ اپنے ریجن کے حوالے سے انڈیپینڈ ہے تو بات کرے اور اس کا سب سے امیجیٹ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے شروع کرے اپنے گھر کے اندر حقوق ہوں گے اپنے لوگوں کے حقوق ہوں گے تو پھر جا کے دوسروں کی بات کرتے ہوئے چیزتے بھی ہیں تو ہمارے آنچ اس طرح کی لاللہ سنیس اور پچھلے دو تین مہینوں سے کتنے کشمیریو کو تارگیٹ کر کے راول پنڈی میں مار دیا گیا کوئی پرسان حال نہیں یہاں آکے بڑا رونا رہتے ہیں پھلستین کی آپ نے بات نہیں کی تو ریپریزنٹیٹیو بات کرتے ہیں ان کا اپنے سائیڈ ایوینٹس ہوتے ہیں پراللل ایوینٹس ہوتے ہیں ہماری پاس بھی سپیس اپنے لوگ کے لیے تو اس پہ پوری دنیا دنیا کو ریمیٹی تو نہیں دے سکتے لیکن دنیا میں جہاں بھی انسان کوک اقلاب ارزی ہوتی ہیں ہم ویکٹم فیمیلی کے ساتھ ہماری سیمپیتیز ہیں اور جو بھی انوسیٹ بندہ کہیں بھی سفرر ہے اس کے ساتھ ہے اور ہماری سیمپیتیز ان کی فیمیلی کے ساتھ ان کے ساتھ ناصر صاحب یہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں انڈین سائٹ سے یا جو اس وقت سٹیشن ہیں اسلام آباد وہ آتے ہیں تو وہ اپنے جمہو کشمیل کی بات کرتے ہیں وہ ازاد کشمیل کے بارے میں بہت کم بات کرتے بلکہ نہیں کرتے کم میں نہیں نہیں سنا تو ان کو آکھ ہے کہ اپنے خطے کے کس نے پیدا کی ہوئی ہے تو دوسرے نفذوں میں ہمیں اپنے مسائل ڈسکس کرنے کی جائز نہیں دی یعنی کیا میں صحیح کہ رہا ہوں یا اس میں کوئی غلطی رہ گی مجھ سے اچھا سفال اٹھا ہے وہ سارے لوگ ہیں یورپ میں بیٹھ کے ہمیں کہتے رہتے ہیں جی آپ اگر ایفیکٹ کرتی ہے ہمارے لوگ کو اگر وہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا اثر آزاد کشمیر کے لوگ پہ ہوتا ہے گلگت پردستان کے لوگ پہ ہوتا ہے دہشت گردی پاکستان میں بڑھتی ہے تو اس کے اثرات ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں بھی پاکستان میں پاکستان جنریٹ ہو دیا تو پاکستان میں جاتی ہے تو اگر ہم اپنی رویلٹی مانگے تو اس پہ بھی گھتاری کے پت پہ لگتے ہیں تو لوگ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان جو پالیسی بناتا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ ہم ان کی ایڈمنیسٹیشن میں رہتے اب اگر افغانستان کی ایڈمنیسٹیشن میں رہتے ہوں نا ہم ان کو کہیں کہ اگر ہم انڈیا کی ایڈمنیسٹیشن میں ہوں تو پہلے ان کو کہیں کہ ہماری یہ مسائل ہیں تو آپ ان کو دور کریں آپ انفرسٹریکچر دیں آپ سکورز دیں ہوسپیٹلز دیں ہمیں رویلٹی دیں ہونرشپ دیں اپنے ریسورسز کی لیکن آپ اسلامباد کی جو گورنمنٹ ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں جو دیپ سٹیٹ ہیں جو ان کے لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں تو وہ اگر ان کی رانگ دوئنگ جو ازاد کشمیر میں کرتے ہیں یا گلگیت باتستان اگر چودی صاحب نے کوئی crime نہیں کیا تو مجھ کیوں کہ چودی صاحب نے کیا کیا صاحب بہت میرے بہت بہت ہم کہیں کہ ہماری سٹرگل جو ہے اور ہمیں جو اپنے مسائل سب سے پہلے ان کو آل کرنا مجھے کسی نے یہ بھی کہا چینج میں بڑا ظلم موڑا مسائل بڑا آپ نہیں بہت بولتے میں نے بہت بولا آپ لوگ نہیں بولتے سب سے پہلے مجھے اپنے گار کی فگر ہے جس خیتے میں رہتا ہوں اس خیتے میں مسائل نے جاگر کرنا میرا فرض ہے ہمیں اس سے مجھے کہا چودری صاحب آپ کو زیادہ آسان نہیں رہنے دیں گے آدمی ہیں مجھے یقین چاہنے کبھی کسی نے نہیں کہا ایسے کرو اور ایسے نہ کرو اور بہت سے لوگ ہیں جو میرے کام کو اپریشییٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اسی طریقے سے یہ کم گا ہم میرے کرتے ہیں کہ محمود کشمیر صاحب بھی آپ ازادی سے کام کریں گے ہمارے پیرامیٹر ہیں ہمیں پتا ہم نے کیا کرنا کیا کہنا کیا نہیں کہنا آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں شکریہ کہ آپ نے موقع دیا تو آپ نے جس طرح چائنہ کے مسلمانوں کی تو عمران خان صاحب سے صافیوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا کچھ پہلے اپنی گردن چھوڑائیں اس کے شکنجے سے پاکستان کے شکنجے سے یا دوسروں کا وہ کریں جو لوگ بچارے کمس میں ہیں دوسری جگوں بے ہمیں احساس ہے لیکن ہمارے پاس جو لوگوں کو چاہتے کہ ریمیڈی دے سکتے ہیں تو باقی جہاں تا آپ نے جس طرح زکر کیا ہم نے پارٹی میں شامل ہوئے جو کیا جو دیپلمیٹک کمیٹی ہے اس کے آپ اپنا کام بڑی خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح میمود کشمیری صاحب جتے بھی ہمارے ساتھ جو بھی شامل ہوتا ہم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا جی آپ میں یہ نہیں کرنا تو جانتے ہیں کہ سیاست کیا چیز ہے ہمارے لیک پولنگ میں جو عزت کو بچانا جانتے ہیں وہ پارٹی میں ہیں وہ ہماری سہران خوبے جن کو عزت نہیں آئی تو ان کا خداف ہی دوائی کر سکتے ہیں تو نیچر خود ہی پانش کرتی سکتے بجلے میں تو بندے کا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح کرتا ہے آپ اگر مجھے عزت دیں میں اگر آپ کو اس کا ریگارڈ نہ کروں یا آنا نہ کروں تو جو بھی پارٹی میں ہماری سہران خوبے بابا جان کی اس کوٹ کو پیش کروں گا پھر میں اس کو ختم کروں گا جب ہماری ان سے ملکات ہوئی انگرگیت میں تو انہوں نے کہا میری گردن پر بہت بڑا بہری بوٹ ہے اتنے زور سے دبائے ہوا ہے کہ میں سانس نہیں لے سکتا اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ سری نگر کی ذاتی کی لیے بات کروں پہلا کام میرا یہ ہے کہ اس بودھ کو اٹھاؤں تاکہ کہ میں سانس لے سکوں پھر اپنے کوکی بات کروں گا میں بھی یہی کہوں گا کہ پہلے ہمیں سانس لینے دیں اپنے ہمارے مسائل ہیں ان کو حال کرنے دیں صرف یہ نہیں کہ وادی کے جمہو کے لدا کی دادی کی بات کریں گے ہم جہاں جہاں بھی ضرم ہو رہا گا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے بیلیوی بیٹر دائٹ ماری طرف سے خدا حافظ دیں لک آف لیووووووووووووووووووووهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی